موزید سامائن حضرات سی ڈبلو ڈیزیٹل پیش کر رہے ہیں ایک نصیحت آویز واقعہ جس کا عنوان ہے ایک غریب کی تقدیر کا بدلنا آج کے دور میں غریب کی بیٹھیوں کے رشتے اپنے سگے بھی ٹھکرا دیا کرتے ہیں ایسے ہی اس واقعے میں ایک غریب بھائی کی بیٹھی کا رشتہ اس کی سگی بہن ٹھکرا دیتی ہے اس کے بعد اس غریب کی کس طرح تقدیر اللہ بدل دیتا ہے اس واقعے میں سمات فرمائیں گے انشاءاللہ اس کو آواز سے سجایا ہے جناب طائر چشتی شیرگل بریلی نے اور اس کے شاعر ہے جناب شاداب فاکر دوارا اور میزک سے سجایا ہے جناب راجو خان جی نے ریگارڈنگ کی ہے چندر گاندی جی ایس کلیانی دریاغن دہلی لیجے سمات فرمائیے یہ نصیحت آواز واقعہ شاداب پیش کرتا ہے ایک داستہ عجیب شاداب پیش کرتا ہے ایک داستہ عجیب شاداب پیش کرتا ہے ایک داستہ عجیب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غریب رہتا تھا ایک داؤں میں ایک آدمی غریب شادہ اب پیش کرتا ہے ایک داستہ عجیب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غریب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غریب رہتا تھا ایک گاؤں میں ایک آدمی غلیب تھا نیک وہ مسلمہ بڑا دیندار تھا پابند سے نمازوں کو کرتا تھا وہ عدا بی بی تھی اس کی دوست تو بچہ نہ کوئی تھا رہتا تھا نوجہاں وہ اسی غم میں مبتلا احسان اس کا نام تھا بی بی کا تھا بطول کرتا نہ تھا وہ کام کا بی بی کوئی فضول مزدور کر کے کرتا تھا اپنی گزر بسر رہتا تھا ہر گھڑی فدا اللہ کے نام پل کٹتی تھی اس کی دوست تو اس طرح زندگی کرتا تھا دل سے اپنے محمد کی پیروی نسبت تھی آلیاں سے اس نوجوان کو بی 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 اس کی پڑھتی تھی دل سے قرآن کو ہر وقت دل میں رکھتا تھا اپنے خدا کا ڈر لاتا تھا نیک روزی کماتے وہ اپنے گھر سائل کو گھر سے اپنے کبھی ٹالتا نہ تھا لیتا تھا اپنے حق میں بزرگوں کی وہ دعا کرتا تھا رب سے ہر گھڑی اپنے وہ الت جا کرتا تھا رب سے ہر گھڑی اپنے وہ الت جا کرتا تھا رب سے ہر گھڑی اپنے وہ الت جا آلاد کوئی نیک مجھے کر دے تو آتا آلاد کوئی نیک مجھے کر دے تو آتا آلاد کوئی نیک مجھے کر دے تو آتا اپنے پڑوسیوں سے وہ رکھتا تھا واسطہ سب کی نظروں میں رہتا تھا وہ ہر گھڑی بھلا دولت کے اعتبار سے بھی تھا وہ کم نصیب چھپر کے گھروں میں رہتا تھا وہ نوجوان غریب مزدوری کرنے جاتا تھا وہ ایک شہر میں سنیے کہانی ایک سناتا ہوں میں تمہیں بچ جائے گا کرایا میرا دل میں سوچی کر پیدل ہی روزی کرتا تھا وہ نوجوان سفر رستے میں ایک فقیر کی پڑھتی تھی جھوپڑی احسان جھوپڑی پہ تھا رکھتا کبھی کبھی تھی جتنی اس کی حیثیت دیتا فقیر کو کہتا تھا وہ فقیر سے بابا دعا کرو احسان کی طرح تھی بی 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 نیک نام شوہر کا اپنے کرتی تھی وہ خوب احترام شوہر کو اپنے رکھتی تھی وہ رات دن مدل اولاد کی طرف سے نہ آئے کوئی شکل پڑھ کر ناماز کرتی تھی رب سے وہ یہ دعا گلشن میں میرے خوشیوں کا دے پھول تو کھلا مانا کہ بد نصیب ہوں یہ جانتی ہوں میں لیکن بڑا رحیم ہے تو مانتی ہوں میں لیکن بڑا رحیم ہے تو مانتی ہوں میں پھر پہنچا جو پڑی پہ وہ بابا سے یوں کہا پھر پہنچا جو پڑی پہ وہ بابا سے یوں کہا مینہ ولد ہوں بابا کرو رب سے تم دعا مینہ ولد ہوں بابا کرو رب سے تم دعا مینہ ولد ہوں بابا کرو رب سے تم دعا مینہ ولد ہوں بابا کرو رب سے تم دعا مینہ ولد ہوں میں پھول کے فقیر نے یہ دعا کو اٹھائے ہاتھ اور عرض کرتے تھے میرے اے رب کائنات خالی ہے جھولی اس کی تُو جھولی کو بھر دے رب بائیوں سے ہو رہا ہے رحم کر دے اس پے رب خوشیوں کا پھول اس کے کھلا دے میرے خدا پر مردگار کرتا ہوں میں تجھ سے یہ دعا کر لے قبول میری دعا اے میرے خدا اے میرے رب ہے تجھ کو محمد کا واسطہ احسان سے فقیر نے پھر کس طرح کہا بیٹا خدا کرے گا بھلا گھر کو اپ لے جا نائی دعا فقیر کی رگ ہو گیا بھلا حکم خدا سے ہو گئی بی بھی وہ حاملہ کامل میرا پھولے ڈالیوں احسان کے خوشی پیدائش ایک لڑکی کی گھر کس کے ہو گئی احسان نے آزان بھی پڑھوائی کالبے خوش تھے بہت خدا نے یہ اولاد دی ہوئے دو رول نام کہکشا خوش ہو کے رکھ دیا کرتے تھے شکر ہر گھڑی اللہ کا عدا پڑھ لکھ کے دو سی تو ہوئی اب کہکشا جوا پڑھ لکھ کے دو سی تو ہوئی اب کہکشا جوا شادی کی فکر کرنے لگے بی بھی اور میاں شادی کی فکر کرنے لگے بی بھی اور میاں احسان نے کہا کہیں میں کل کو جاؤں گا رشتہ میں کہکشا کا کہیں دیکھ آؤں گا بولی بطول اے میرے سر تاج دیکھئے ٹوٹا ہوا ہے گھر جو اسے ٹھیک کیجئے بی بی کی بات سن کے یہ احسان نے کیا سامان لا کے جلدی ہی گھر کو سجا لیا ایک روز اس کے دوست نے گھر آ کے دی سدا احسان اس کو دیکھ کے بے حد خوشی ہوا کھانا کھیلا کے دوست کو پھر اس نے یہ کہا لڑکی کے واس پہ کوئی لڑکا مجھے بتا سن کر یہ اس کے دوست نے احسان سے کہا لڑکا ہے میرے گاؤں میں اچھا پڑھا لکھا تو چل کے میرے ساتھ ذرا دیکھ لے اسے آئے اگر پسند تو بتلا نہ پھر مجھے پھر اگلے دل وہ دوست کے ہم راہ چل دیا اب آپ کو سناتا ہوں آگے کا واقعہ لڑکا تھا جس کا لے گیا احسان کو وہ گھر احسان بولا لڑکے پہ ات ڈال کے نظل لڑکا مجھے پسند ہے اے دوست سنزرا لڑکے کے باپ کو میرے گھر جلدی لے کے آ لڑکے کے باپ کو میرے گھر جلدی لے کے آ بولا یہ اس کا دوست کہ ہم کل کو آئے گے بولا یہ موسیقہ دوست کہ ہم کل کو آئے گے دو پہر کا ہم آ کے وہی کھا دکھائیں گے دو پہر کا ہم آ کے وہی کھا دکھائیں گے دو پہر کا ہم آ کے وہی کھا دکھائیں گے احسان نے گھر کو آ گیا لڑکے کو دیکھیں کر احسان نے بطول کو آ کے دیئے خبر سن اے بطول گھر پہ کن مہمان آئیں گے اور کہکشا کو دیکھ کے اپنا کے جائیں گے کن کو یہ شور بچ گیا مہمان آ گئے احسان نے بولا آئیے تشریف لائیے مہمان کو بکھایا بڑے احترام سے لڑکے کی ماں بھی پاسد پیٹھی بطول کے لڑکے کی ماں یہ بولی کہ لڑکی پسند ہے گھر والے سن کے بعد یہ خوشیوں میں کھو گئے لڑکے کے باپ نے کہاں کھانا نہ کھائیں گے چھپر کا گھر ہے تیرا نہ شادی رچائیں گے بولا یہ لڑکے والا مجھے والے چاہیے بلزور ہو تو فیصلہ جلدی بتائیے احسان ہو کے غل زدہ بولا کہ میرے باپ دلحل نہ کیا بنے گی غریبوں کی لڑکیاں احسان کے بھی دوست لے سمجھایا پھر اسے بولانا شادی ہوگی کبھی بل جہز کے بی بی کو ساتھ لے گیا کھانا وہ چھوڑ کر سنت سے شاہ دین کی مو اپنا بھوڑ کر رنجو علم میں مبتلا گھر والے ہو گئے رنجو علم میں مبتلا گھر والے ہو گئے وہ کہتا شاہ کو دیکھ کے رونے بہت لگے وہ کہتا شاہ کو دیکھ کے رونے بہت لگے وہ کہتا شاہ کو دیکھ کے رونے بہت لگے کچھ دل گزر گئے تو یہ احسان نے کہا جاتا ہو رشت کے لیے ہے میرا بھنجا احسان اپنی بہل کے ایک روز گھر گیا جا کر یہ اپنی بہل سے احسان نے کہا دل میں میرے ارادہ ہے سنیے میری بہل بل جائے میری بیٹی تیرے بیٹے کی دلل سل کر یہ بہل غصے سے بے تاب ہو گئی کیسے یہ بات کہنے کی حقبت تیری ہوئی احسان گھر کو آ گیا غم میں تھا بگتلا بولی بطول اے میرے سر تاج کیا ہوا لائے ہو کیا جواب یہ بت لاؤ تم مجھے اب سردگی کیوں چہرے پہ چھائی ہے آپ کے دونوں نماز پڑھ کے یہی کرتے تھے دعا پر وردگار ہم کو غریبی سے نے بچا دونوں نے شاہ دیل کا جب واسطہ دیا کر لی قبول اُل کیے اللہ نے دعا احسان کام پر گیا قسمت چمک گئی بٹی میں ایک تبی ہوئی ہاڑی اسے ملی فوراں ہی پس لے خود کے ہاڑی لکانے نی ہاڑی اشرفیوں سے تھی ساری بھری ہوئی کرتے تھے دونوں شکر وہ اللہ کا ہر گھڑی تُو نے ہماری اے خدا قسمت سوار دی تُو نے ہماری اے خدا قسمت سوار دی تُو نے ہماری اے خدا قسمت سوار دی موسیقی آئی پہل بھی آیا وہ جو پہلے آیا تھا احسان نے ان سب سے اے لوگوں یہ ہی کہا سو تُو نے سونا لائی اے سو جوڑے لائی اے پھر شوقوں سے تم لڑکے کی بارات لائی اے یہ سنکے ہر کسی نے اب سر کو جھکا لیا اور دھیرے دھیرے اپلے وہ گھر کو نکل گیا مستی میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا یقین تھا نوجوان نام تھا اس لڑکے کا سلیم احسان ایک دل گیا اس نوجوان کے گھر وہ دور سے ہی آ گیا احسان کو نظر احسان کو وہ نوجوان اب گھر میں لے گیا لے جا کے گھر میں کس طرح احسان سے کہا میں بہت ہی غریب ہوں سنیے گا مہترم تعلیم یافتہ ہوں میں اللہ کا یہ کر دوں احسان بولا شادی کیوں اب تک نہ تو نے کی لڑکا یہ بولا ہے میری بدحال زندگی لڑکی کو اپلی دے نہ سکے گا کوئی مجھے اے مہترم میں اور کیا بتلاوں آپ سے اے مہترم میں اور کیا بتلاوں آپ سے آتا ہے ایسا وقت بھی اکثر میرے قریب آتا ہے ایسا وقت بھی اکثر میرے قریب دو روٹیاں بھی ہوتی نہیں ہے مجھے نصیب دنیا میں میرا کوئی نہیں سنیے مہترم ہر نم ہم جب کو کھائے ہیں بس یہ ہی رنج و غم احسان نے یہ سن کے گلے سے لگا لیا اور لڑکے سے احسان نے پھر اس طرح کہا کر لی ہے کاروبار کی اب تجھ کو دیکھ بھال دیتا ہوں چاہی آج سے بیٹے اسے سبال لڑکا وہ کل کو آ گیا احسان کے یہاں لڑکے کو کاروبار کا رستہ بتا دیا سب خرچ تیرا آج سے سن ہم بتائیں گے اور نوبری مہینے کی کل کو بتائیں گے کرتا رہا وہ کام ایک مدت گزر گئی احسان کو نہ آئی نظر کس میں کچھ کمی دیکھا گیا وہ ہر طرح سے لڑکا نیک تھا ایک روز اپنی بیبی سے احسان نے کہا میری ہے رائے لڑکے میں کوئی نہیں کمی بیٹی کی شادی کر دے رہے گی بڑی خوشی میری ہے رائے آپ کی بیگم بتائیے بھولی یہ بھی شوق سے شاہ بیدہ چاہیے احسان نے کی شادی بڑی دھون دھان سے لازم ہے ہم پہ درسلے اس نیک نام سے اے لوگ تم غریب کو سینے سے لو لگا اے لوگ تم غریب کو سینے سے لو لگا اے لوگ تم غریب کو سینے سے لو لگا شادی بکا ہے کہنا خوش ہو جائے گا خدا شادی بکا ہے کہنا خوش ہو جائے گا خدا شادی بکا ہے کہنا خوش ہو جائے گا خدا شادی بکا ہے کہنا خوش ہو جائے گا خدا